اسلام علیکم سعودی گلفوردو میں خوش آمدی سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کے پاس لاکھوں روپے کا انعام حاصل کرنے کا سنہری موقع غیر میاری ایشیہ کی فروغ طور سعودیوں کے نام پر غیر ملکی کے کاروبار کی اطلاع دینے پر جرمانے کی قرر رقم کا 25 فیصد بطور انعام دیا جائے گا مسافروں کے لیے سعودی محکمہ کسٹم کی اہم ہدایت کون سی مصنوعات لانے کی اجازت ہے جس پر کسٹم ٹیکس کا نفاظ نہیں ہوگا سعودی ائرلائن السعودیہ کے لیے بڑا عزاز نابی نہ مسافروں کے لیے بریلیل لینگویج میں مکمل گائیڈ بک جاری کر دی سعودی عرب نے تین سال سے قدر پرائید پابندیاں فوری ختم کر دی امیریکت اور ریاد میں شیڈول جی سی سی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے خلیجی ریاست امان نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بڑا ریلیل دے دیا تارکین کو امان سے واپس جانے یا اپنا ویزا اسٹیٹس قانونی بنوانے کے لیے مزید تین ماہ کی محلت مل گئی مسافروں کے لیے سعودی محکمہ کسٹم کی اہم ہدایت کون سی مصنوعات لانے کی اجازت ہے جس پر کسٹم ٹیکس کا نفاظ نہیں ہوگا تفصیلات کے مطابق دو سو سگریٹ اور پانسو گرام تمباکو مسنوعات پر کسٹم ٹیکس نہیں ہوگا بالک مسافر اتنی مقدار میں مسکورہ مسنوعات اپنے ساتھ لاسکتے ہیں کسٹم حکام کا مزید کہنا ہے کہ مسکورہ بالا مقدار سے زائد مسنوعات پر ٹیکس دینا ہوگا حد سے زیادہ دو ہزار چار سو سگریٹ اور دو کلو گرام تمباکو ہر تین ماہ میں ایک بار لائے جا سکتا ہے خیال رہے کہ سعودی عرب سمیت خالی جی ممالک تمباکو نوشی کی انستداد کی پالیسی پر عمل پیرا ہے کوئید بہرین متحدہ رب امرات قدر اور سلطنت امان میں تمباکو نوشی کے حوالے سے سخت حکمت کا نفاظ ہے سعودی ائرلائن السعودیہ کے لیے بڑا عزاز نابینہ مسافروں کے لیے بریلیل لینگویج میں مکمل گائیڈ بک جاری کر دی تفصیلات کے مطابق نابینہ افراد کے لیے بریلیل لینگویج میں مکمل گائیڈ بک جاری کر کے سعودیہ نے ایک اور بین الاقوامی عزاز اپنے نام کر دیا ائرلائن کے چیئرمین نے اسے اہم کامیابی قرار دیا سعودی ائرلائن السعودیہ کے چیئرمین کیپٹن ابراہیم الکشی کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ پروازوں میں مہمانوں کو خصوصی سہولت مہیا ہوں نابینہوں کے لیے بریلیل لینگویج میں مکمل گائیڈ بک کے اجرہ ایک بڑا عزاز ہے انہوں نے کہا کہ سعودیہ کے نابینہ مسافر ریزویشن کے وقت سپیشل فوڈ بک کرا سکتے ہیں جس کے لیے آن لائن بکنگ اور رابطے کی سہولت بھی موجود ہے سعودی عرب نے تین سال سے قطر پرائید پابندیاں فوری ختم کر دیا میرے قطر ریاد میں شیڈول جی سی سی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے قطر کا تین سالہ بائیکارٹ فوری ختم کر دیے جانے کے بعد ریاد میں شیڈول خلیجی ممالکی کانفرنس کے انعقاد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ جی سی سی کانفرنس گزشتہ ماہ دسمبر میں ہونا تھی تاہم سعودی عرب اور قطر کے درمیان جاری مذاکرات کے باعث کانفرنس کو ملتوی کیا گیا اب دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جانے کے بعد جی سی سی کانفرنس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں ہوگی امیر قطر ریاد میں شیڈول کانفرنس میں شرکت کریں گے کوئیت کے وزیر خارجہ کے مطابق خلیجی ممالک کے لیڈرز ریاد جی سی سی کانفرنس میں مشترکہ علامیے پر دستخط کریں گے خلیجی ریاست اومان نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بڑا ریلیف دے دیا تارکین کو اومان سے واپس جانے یا اپنا ویزا اسٹیٹس قانونی بنوانے کے لیے مزید تین مہا کی محلت مل گئی تفصیلات کے مطابق اومانی حکومت نے ایکسپائیڈ ویزا ہولڈرز کو بڑا ریلیف دے دیا ہے غیر قانونی تارکین کو مملکت میں قیام کے لیے مزید تین مہا کی محلت مل گئی ہے تارکین اب اکتیس مارچ دو ہزار اکیس تک مملکت میں قیام کر سکتے ہیں اس ڈیڈ لائن کے بعد انہیں اومان میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی تاہم جو افراد اومان میں مزید رہائش رکھنا چاہتے ہیں انہیں اس رہائیتی مدت کے دوران اپنا ایکسپائیڈ ویزا اسٹیٹس بدلوا کر اپنے قیام کو قانونی حیثیت دینا ہوگی اومانی لیبر ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جرنل سالم بن سعید البادی نے بتایا سعودیہ کے پندرہ نومبر سے اکتیس دسمبر کے درمیان مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کی گنتی ستاون ہزار آٹھ سو سنتالیس تک پہنچ گئی تھی سعودیہ میں مقیم پاکستانیوں کے پاس لاکھوں روپے کا انام حاصل کرنے کا سنہری موقع غیر میاری ایشیہ کی فروغ طور سعودیوں کے نام پر غیر ملکی کے کاروبار کی اطلاع دینے پر جرمانے کی کر رقم کا پچیس فیصد بطور انام دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت تجارت نے عوام کو غیر قانونی کاروبار سے نجات دلانے کی غرص سے تجارتی جالسازی اور دھوکہ دہی کی اطلاع دینے والوں کو نقض انام دینے کا اعلان کیا ہے وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے ٹیوٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ تجارتی جالسازی اور دھوکہ دہی کے علاوہ سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کی اطلاع دینے والوں کو جرمانے کی رقم میں سے انام دیا جائے گا دھوکہ دہی اور جالسازی کی نویت کے ادبار سے انامی رقم کا تعین کیا جائے گا کسی کاروباری ادارے میں غیرمیاری اشیاء کی فروغ زائد المیاد یا انسانی استعمال کے لیے مذرچیز کی اطلاع دینے پر جرمانے کی کل رقم میں سے پچیس فیصد اطلاع دہندہ کو ملے گی یہ انامی رقم عدالت کی طرف سے حتمی فیصلہ سنانے کے بعد دی جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ